ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیڈ بنی ہوئی تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ والے گوبر جب تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم لے آتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کے اوپر لے آتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے ہم تھلا دیتے ہیں چار فٹ چوڑا ہے اور یہ چالیس فٹ کے میرے پاس لمبے لمبے بیڈ ہے ٹھیک ہے تو گوبر اس کے اوپر لا کے اس کے اوپر یہ ورم چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس کے اوپر ورم چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم پانی لگاتے رہتے ہیں اور یہ تقریباً ایسی سے نوے دن میں تیار ہو جاتے ہیں بیڈ یہ اور پھر اس کے اوپر جو ہے ہم خاد اکھٹی کرتے رہتے ہیں یہ ایک سمپل سا پروسس ہے جس سے ہم یہ آلودگی ہے جو انوارمنٹ میں جو آلودگی پھیل رہی ہے اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں سانس کی پروبلمز بڑھ رہی ہیں آنکھوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس میں خاطرخواہ کمی آئے گی جب ہم آرگینک فارمنگ کریں گے تو ان چیزوں میں کافی بہتری آئے گی باقی اس کا رہی ریزلٹ کی بات کیونکہ پاکستان میں ہاں ہر بندہ جو ہے نا یہ دیکھتا یار یہ کیا ہے کیسے ہے گوبر ہے ریزلٹ دے گی کے نہیں دے گی اس کے لیے میں اس پروجیکٹ پہ دو سال سے کام کر رہا ہوں اور میں نے اس پہ گندم بھی لگائی ہے اور گنا بھی لگایا ہے اور ہری میرچ ابھی چار کنال لگائی ہے تو ایکسیلنٹ ریزلٹ آیا ہے وہ ہم نے اورگینک گندم اپنے گھر کے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ کیمیکل جتنا زیادہ ڈال رہے ہیں ہماری زمین بنجر ہو رہی ہے اور اس کی پی اچ بڑھتی جا رہی ہے جیسے پی اچ بڑھتی جا رہی ہے تو پانی زمین جو ہے پانی کی ڈیمانڈ زیادہ زیادہ کر رہی ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے جائیں تو زمین کو پندرہ دن کے بعد پانی دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہے فصل اچھی ہوتی تھی اب جو آٹھ دن میں دو دفعہ ڈیمانڈ کر رہی ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کی پی اچ بڑھ رہی ہے کیمیکل ہم زیادہ دے رہے ہیں کیمیکل زیادہ دینے کی وجہ سے پودوں میں بیماریاں بھی الگ الگ بڑھتی جا رہی ہیں ہر سال آپ کو نئی سے نئی بیماری اس میں پرانی بیماری تو ساتھ چل رہی ہیں اور ساتھ میں ایک ایک دو دو بیماریاں بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو اچھا اب اس کے بعد یہاں تک یہ بات ختم نہیں ہوتی کہ جو ہے بیماریاں بڑھنے کے بعد